بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میونیز کو اچھا سکتے ہو میں کالی مش پاوڈر فکر کروں گی اورکی مکس کروں گی اچھے سے تو بس دیکھیں جی ہمارے تینوں کلرز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اورنج وائٹ ان گرین جو کہ ہمارا فلیک کا کلر ہے نیشنل تو بس دیکھیں آپ میں نے لیا ہے وائٹ کلر کی بریڈ ہانا کہ آپ اسے براؤن بیر میں بنا سکتے ہیں بٹ میں نے کہا آج جو ہے انڈیپنڈنس دے ہے تو میں نے آج اس کو وائٹ بریڈ میں لیا ہے اس کو تھوڑا ہیلتی آپشن میں جانے کے لیے آپ اسے براؤن بیر میں یوز کریے گا چلیں جی اب میں نے جو ہے نا سارے چاروں سائٹ سے جو ہے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بریڈ کا اور اب ہم اس کو بنائیں گے کس طرح سے اتنا ایزی انا فلیور فل بنے گا نا یہ سانوچ بہت ہی مزا آنے والا ہے تو بس اب میں نے ہلکا سا اس پر بٹر لگا لیا بٹر بلکل اوپشنل ہے فرینڈ آپ نہیں بھی لگائیں گے تو بھی اتنا ہی تیسٹی بنے گا ٹھیک ہے تو بس میں نے بٹر لگانے کے بعد تھوڑا سی ہری چٹنی اور اس پر لگا دیا کیونکہ ہمیں چٹ پٹا سا فلیور بھی چاہیے میتھا سا بھی فلیور چاہیے اور کئی سارے ٹائنگی سا بھی فلیور چاہیے تو بس میں نے سارے فلیور کو جو ایڈ آن کیا ہے تو تھوڑا سا جو میں نے شملا میچ اور ہری میچ کی جو میں نے بنا کر رکھا تھا وہ اب ہم اس کے اندر سپریڈ کر لیں گے اس طریقے سے ایک لیئر ہم نے اس کی لگا دینا ہے اچھے سے کر کے دیکھیں آپ میں نے قریب سے پورا دیکھا ہے اور اب ہمیں دوسری بریڈ لینی دوسرا سلائز لینا ہے اس پر بھی آپ نے بٹر لگا دینا ہے اور بٹر بالکل آپشنل ہے آپ کا دل چاہے تو آپ لیں نہیں تو آپ نہیں بھی لگائیں گے تو بھی یہ بہت مزے کا بنے گا چلیں جی اب ہم نے اس کے اوپر پھر سے میں نے بٹر کی ایک لیئر لگا دی ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر یہ وائٹ جو پنیر والا جو ہم نے بنا کر رکھا ہے پنیر اور میو کا ہم نے ایک لیئر اس کی لگا دینا ہے آپ لوگ دیکھیں بہت اچھی سے ہم نے نے اس پر آپ کی مرضی ہے موٹی پتلی جیسے لیئر آپ لگانا چاہیں اور بڑا زبادر فلیور آئے گا تو اس کو ایک بار بنا کر دیکھئے گا اور جنہوں نے میرے چانل کو سبسرائب نہیں کر آئے بھی تک تو پیر میرے چانل کو سبسرائب کر دیجئے میری ویڈے تھوڑی بچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنے فیمیلی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ میں ایک سے ایک ریسیپیز آپ لوگوں کے لئے لاتی ہوں اور اب انشاءاللہ بہت ریگولر رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ بیچ میں میں نے بڑی ہی خوتائی کری ہے بس مصروفیات کی وجہ سے فرنس نہیں بنا پا رہی تھی لیکن اب میں نے اپنے آپ سے ہی وعدہ کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ دیلی آپ لوگوں کے لئے جو ہے ریسیپیز اچھی سے اچھی لے کر آوں گی چلیں جی اب میں نے یہ گاجر والا بھی جو ہے لیئر ایک اس پر لگا دیئے تو دیکھیں اب ہمارے کتنا زبردست سا اور اتنا آسان ہے نا یہ سینویچ بچہ بھی بنا لے فرنس بہت مزے کا بھی لگنے والا یقین کریں بہت مزے کا بنے گا چلیں جی اب لاز جو بریٹ کا پیس بچا ہے وہ میں اس کے اوپر بٹر لگا کر جو ہے وہ بھی اس پر رکھ دیتی ہوں دیکھیں اب ہمارا ہو رہا ہے سینویچ برکوڑ ریٹی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹوٹھپک لینی ہے اور اس کو ہمیں دونوں سائٹس اس طریقے سے لگا دیں گے تاکہ یہ نکلے نہیں چلیں جب کٹ کرنا سکھاتی دیکھیں ایسے کٹ نہیں کرنا ہے ایسے کٹ کرنا ہے ہمیشہ کبھی بھی آپ کو جب اونچائی میں کوئی چیز کٹ کرنی ہوں جس میں لیئرز ہو تو ہمیشہ اسے بیچ سے کٹ کریں تو وہ آپ کی کبھی بھی نہیں مطلب بکھرے گی منا آپ سائٹسے کرتی نا فرنس تو یہ ٹوٹ جاتی اچھی ہے تو اب میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں لوگ آپ یہ دیکھیں تھوڑی ایتیات سے اٹھا رہی ہوں فرنس کی کافی اچھی ہوں چیلے ہوں کہ دیکھیں کتنا شاندار ہمارا جو ہے نا انڈیپینڈنس ڈے کا جو ہے سینڈوچ ریڈی ہو گیا کیسا لگا آپ لوگوں کو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا بڑی مطلب بڑی کوئک سی بڑی مطلب ایزی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لائیں تو بس میں یہ کھانے بڑھ گئی تو ہمارا آج کا ناشتہ یہی تھا تو آج ہم نے ناشتہ کرا ہے اس کی شروعات ہم نے اس طریقے سے کری انڈیپینڈنس ڈے کی آپ لوگوں نے کیسے کری مجھ کو ضرور بتائیے گا بس اس کے بعد میں کچن چلی گئی تھی اور کچن میں کیا کرنا کہ آج میں نے صرف لنچ ہی رکھا تھا میں نے آج دینر کی چھٹی کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا آج رائیڈر نہیں تھا اور ساری جو ہلپرز سب ہی کو چھٹی چاہیے تھی سب ہی آج چھٹی مانگ رہی تھی تو اس وجہ سے چلیں جی اب نیکس جو ریسی پی میں لے کر آئی ہوں گھر آنے کے بعد میں نے نیکس ریسی پی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تو وہ میں نے بنائی ہے مکملی روائل بریانی تو بس وہ ہے کچھ اس طریقے سے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے چکن کو تو میں نے ساڑھے ساتھ سو گرام چکن لیا ہے واش کر کے اچھے سا رکھ دیا تھا اس کے اندر دو سے تین پین جو ہے میں نے زردے کا رنگ ڈالا ہے فوڈ کلر اور اب میں ایک نیبو کا رچس کے اندر ڈالی میں پاس فرن نیبو نہیں تھا تو میرے پاس یہ لیمنیٹ کی بوٹل تھی تو میں نے اسی کو اس وقت یوز کر لیا اور بس ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک ابھی تھوڑا ہی ڈالیں گے اور یہ ہمارا مرینیشن ہے اس کو ہم نے مکس کر کے اچھے سے ابھی سائیڈ میں رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کا دوسرا مرینیشن کرنا ہے تو اس کی کچھ تیاری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں لی ہیں تقریباً بارہ سے تیرہ بارہ سے چودہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے ہری میرچے لی ہیں اور ایک گارڈ میں نے لیسن کر لیا ہے اور ایک سے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا تھا اب ہم نے ان کا بنا لینا ہے پیسٹ ٹھیک تو موٹا موٹا سا بغیر پانی ڈالے آپ بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تو اس کا پیسٹ بن گیا اب ہم نے سیکنڈ میرینیشن کے لیے لیے لینا ہے اس کے اندر 200 گرامز کے قریب اس میں دہی جائے گا اور اب دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندر جائے گا یہ الائچی پاوڈر ہے ہری لائچی کا جو پاوڈر ہے وہ half teaspoon کے قریب اس کے اندر جائے گا اور one tablespoon اس کے اندر زیرا پاوڈر جائے گا اور جو ہم نے ہر ایمیج لیسن ادرک کا پیسٹ بنائے تھا وہ اس کے اندر جائے گا اور one teaspoon میں نے اس کے اندر نمک پھر سے ڈال دیا ہے اور یہ میں نے کریم ڈالا ہے تقریبا half packet ڈالا تھا اور دو چمچ میں نے اس کے اندر دیسی گھی ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر دینا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہونا فرنس تو اس کو ایک گھنٹے کے لئے لکھے گا چھے کچھ ڈرائی فوٹ اس کے اندر ڈالیں گے تو میں نے دو دو ٹیبل سپون جائے کاجو کشمش اور آدم لے لیے تھے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دے رویل بریانی تو ڈرائی فوٹ تو جانا بنتا ہی اس کے اندر تو بس اب ہم نے سائے چیزوں کو کر لیا مکس اور ایک گھنٹے کے لئے مائنی اٹھونے کے لئے لگی چلے ابھی جتنی دیر ایک گھنٹے مائنی اٹھوگا تو ہم اس کی کچھ دوسری تیائی کرتے ہم سب سے پہلے چاوال چڑھاتے زیرا لیا فرنٹ میں نے ون ٹیبل سپون ایک جاویت ری کا میں نے پھول لے لیا چار ہری لائی چلی ایک بڑی لائی چلی چھ سات میں لائی 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 سب کو اس جو باسکٹ میں ڈال دوں گی ہانا آپ ڈائریک بھی ڈال سکتے بس لیکن ساری چیزیں اس کے اندر آجاتی بس سارے گرم مسالو کو چھوٹی سی باسکٹ کے اندر لائی چاون کا پانی میں نے رکھ دیا ہے کھول لائی تو اس کے اندر نی بیریا بیریا چیز ہے بس بریانی کے لیے بہت کام آتی ہے تو اب اس کے اندر میں نمک ڈال دیا چاہ نمک ڈال دیا چاہ ٹی سپون کے سوئی نمک ڈال دیا تھا دیکھ کتنا اچھا بوائل آگیا تا بوائل آنے کے بار پانی کلر آپ دیکھ رہے کتنا زیادہ چینج ہو گیا چاول چاول جو میں آدھے گھنٹے کے لیے سوک دیا دیا بھگونا لیا اس کے اندر میں نے تیل ڈال ہے میں نے تقریبا آدھا کپ تیل ڈال ہے اور میں نے دو بڑے سائز پیاز کو میں راؤن شیپ میں کاٹ لیا براون دیکھ ہمارے چاول ہونے لگے تو 60% پر ہی چاول کو نکال لینا ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا 40% ہمیں رہن دینا کیونکہ وہ اس کے ساتھ پکے گا آگے چل کے چکن کے ساتھ تو میں نے وہ نکال دیا ہے اور بس میری دیکھی انیان بھی ہو گئی تھی ہمیں اسی stage پر کیا کرنا ہے چکن رکھا ہوا تھا اسے تقریبا ایک گھنٹہ ہو گیا میں اس کے اندر ڈال دیا ہے خوب اچھے سے اور اب ہم نے اس کو بس ہلکا سا چلا دیں گے زیادہ میں کشنی کرنا اس کے اندر بہت ایزی ہے یہ ریسی پی لیکن آپ ٹرائے کیجئے کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ اور مزا آئے گا کھا کرنا تھوڑا سا ہلکے فلیور سا آپ پسند کرتے تھوڑی بہت چٹ پٹی نہیں بن گی تھوڑی مائل سی ہوتی لیکن بہت چی ہوتی اچھا جی اس میں خوشبو کے لیے جو ڈال رہی ہوں میں جائی فل کو اس طریقے سے کردو کرسے کر کے دیکھیں آپ دیکھ رہوگا تو بس میں جائی فل ڈال دیا اس کے اسی طریقے سے میرے 60% رائز ہیں اور میں دودھ کے اندر کیسر کو بھگا کے رکھ دیا تو آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس میں ہم فوڈ کلر نہیں ڈال لیں گے ہم جو ہے اس میں کسر کے دودھ کا استعمال کریں اور میں نے آدھا کپ دودھ لے لیا تا اوپر سے ہم نے چاولوں پر ڈال دیا اب میں اس پہ لگا دوں کی دم تو فرنٹ تقریبا 45 سے 50 منٹس کی لئے دم پر پکی گئے کیونکہ ہمارا کچھا ہے اور بلکل ہلکی آنش پر توے پر بھول جائیے گا ٹھیک دیکھیں میں اچھے سے اس کو سیٹ کر دیکھیں بہت سوف سی بریانی بنے گی بہت زیادہ مسالوں والی نہیں جن کو مسالوں کی چیزے پسند ہیں ان کے لئے لا جواب رہے گی تو بس دیکھیں محملی رویل بریانی ہماری ready ہو گئی ہے تو بس آپ لوگ بہت بہت ہم نے تو یہ انڈیپینڈنس دے پہ آج ہم نے اس طریقے سے کری ہے تیاری آپ لوگ نے کیا گر بتائی گا مجھ کو دیدی جات کل شاہر کوئی